اسلام علیکم دوستو میں ہوں یاسر خڑک اور آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں یاسر برز اکیڈمی تو دوستو آپ تو بار بار اسرار کی وجہ سے میں برفت پرنیدہ بزار ایچرین آج چکا ہوں کچھ لوگوں نے کہا کالیج روڈ کا ویڈیل کر رہے ہیں لیکن آپ کو اس میں سب سے پہلے بتاتا چاہوں کہ کالیج روڈ والے جو ہیں وہ بلکل بھی مطلب کہ ایک ان کی ایک تحذیب کا میں کہہوں گا کہ وہ نئی بنوانا چاہتے ویڈیو وہ مو پہ اتنا روڑلی جواب د دے دیتے ہیں تو انسان کو یہ لگتا کہ یار میں نے اگر اتنی محنت کیا یوٹیوب پہ تو میں یہ بہیوئر ڈیزارف نہیں کرتا تو اس وجہ سے جہاں آپ کو اچھا بہیوئر ملے آپ وہیں پر جاتے ہیں ویڈیو شوٹ کرتے ہیں ویڈیو یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم صرف آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بناتے ہیں کہ آپ لوگ خوش ہو جائیں آپ لوگوں کے ریٹس کے پتہ لگتے ہیں ورنہ ہمارے اظہار کام ہوتے ہیں گھر میں بندہ بیٹھا رہے تو اسی طرح بھیلا تو نہیں ہوتا تو بیسک چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ لوگ خوش رہے تو ایک بار پھر میں اچھنین بزار آ چکا ہوں اور ویڈیو میں نے ڈیریکٹ ہی احسن بھائی شاپ سے میں نے سٹارٹ کر دی ہے کیونکہ اس کا مچھلی ہے اور آگے جا کے جو میرے دوسرے دوست ہیں وہ جمعے کے بعد آئیں گے اور میں آج بزار میں جمعے سے پہلے آیا ہوں تو یہ دیکھنے تیسے پہلے سیٹ اپ میں دکھا دیتا ہوں آپ کو پورا اور امید ہے کہ بڑا مزہ آئے گا کچھ چیزیں جو تھی اسلامباد مدرالپنڈی والوں کے لیے جو ہم ریکومنڈ کرتے ہیں وہ ہو سکتے ہیں آج احسن بھائی لے کر آئیں گے ان سے ضرور جانیں گے اور دیکھنے ماشاءاللہ ہر وقت مصروفیت چل رہی ہے دکان پر اسی چیز کی نشانی ہے گیا اور ایک ریڈیوال بندہ ہے جو دکان پر کام کر رہا ہے تو ویڈیو سٹارٹ کرتا ہوں تو احسن بھائی آجیں گرہ اسلام علیکم احسن بھائی کیا حال ہے ٹھیک ہے اسلام کیسے آپ احسن بھائی دوستو پہلے اس میں بتاتا جنہوں انہوں نے ایک راہ کا جوڑا بھی بیچا ہے میرے آن سے پہلے لیکن وہ ویڈیو میں نہیں بنا سکتا یقینا آپ لوگوں کے لیے کافی مفید ویڈیو ہوتی راہ لاور کے لیے جو جس کو آپ گرین پیرٹ کہتے ہیں راہ تو وہ جو ہے انہوں نے سیل کیا احسن بھائی وہ جوڑا آپ نے کتنے میں سیل کیا اگر آپ بتا دیں پچھوں کا جوڑا تھا ڈیڑھ سال کا تو وہ ہم نے سیل کیا ہے پینتھیزاروے میں ہاں ڈیڑھ سال کا یہ کسنے دیرے میں یہ بریڈ پہ آجا تھا یہ ڈائی سال میں ہوتا ہے بریڈ مدہ کا اگلے سال میں صحیح ہو گیا احسن بھائی کوئی نئی چیز آئی ہو قرآنی ویڈیو میں جو یار فشر آئی میں ہے ویسے یہ بہت زیادہ شارٹ ہوا گیا ہے یہ کیمرہ ادھر کریں آپ اس طرف آپ کیمرہ کریں یہ فشر آئی میں ہے ویسے آج کل بہت زیادہ شارٹ ہے احسن بھائی ویڈیو کے سٹارٹ میں آپ پہلے یہ چیز کنفرم کر دیں یہ چینج ہوتا رہتا ہے مال کے وہی پرانہ رہتا ہے مال بلکل چینج ہوتا رہتا ہے ایک بزار میں اور ہوگا دوسرے بزار میں اور ہوگا مطلب یہ رکنے والا نہیں ہے ہمارے پاس سیل ہو جاتے ہیں انڈوانس آرڈر ہو دیں دو ایک مینے کام ہے یہ آپ کو ساڑھے چیزار میں مل جائے گا یہ بھی جوڑا ہے نرمی لیے گی اس کو گرین پیرٹ بولتی ہے گرین پیرٹ ڈنگ نیک جیسے بھی ٹھیک ہو گیا نیچے ڈب آ جاتی ہے آپ کی تو ماشاء اللہ یہ بہی ڈب ہے یا دوبارہ وہ بکتی نہیں آجتی نہیں بکتی رہتی ہے اس سے چار پانچ چھے اور چیزیں آئیے اس کے بعد ایسن بھئی اس میں کچھ چیز نظر آ رہی ہیں دو یا تین جوڑے ہوں گے میرا خیال ہے بیسیکل ہمارے لوگ جو ہیں بیسیکل ہی اسی چیز کو ہیں اور یہ دوستو اگر آپ کو نظر آ رہا ہو پتھے ہیں ابھی اور کچھ جو ہیں ابھی پتھوں سے چونس کلیر کر چکے ہیں تو ایسن میں یہ کتنے دو تین جوڑے ہیں یہ بس دو تین چار جوڑے ہیں کیونکہ شارٹ ہے اس وجہ سے ملتی نہیں ہے یہ بلکل بھی اس وجہ سے ریٹ بھی بہت اوپر ہوا ہے اس کا آج کل اٹھارہ سربے کا جوڑا ہوا ہے اس کا صحیح ہے اٹھارہ سو پتھوں کا جوڑا ہوا ہے چینل کے اس سے کوئی آئے اور یہ پتھوں کے اگر پیر خریدنا چاہے کیونکہ بیسیکل اسلامباد میں یہ بہت چھوٹ ہے تو آپ ہمارے چینل کے اس سے کتنی آپ ان کو کر دیں گے اگر کوئی چینل سے آتا ہے تو پندرہ سربے کا اس آپ سے اس کو جوڑا مل جائے گا دوستو یہ پتھوں کا جوڑا ان کو مل رہا ہے اور آپ کی گرنٹی ہے کہ اچھی چیز ہے انشاءاللہ نرمادی کنفرم دیں گے سید کی گرنٹی ہم دیں گے اس کی تو یہ دوستو یہ ہے کوئی لینا چاہتے ہیں انہوں نے کہا ہے چینل والوں کے لیے صرف پندرہ سربے کا پتھوں کا دیکھ رہے ہیں آپ اپنے حساب سے دیکھیں کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں ایسا نے دف کے بارے میں بتائیں یہ دف میں میں اصل میں ایک خود جوڑا لے کر آیا ہوں اور وہ بریڈر کیا تھا لیکن میرے پاس میرا خیال ہے دھوپ نہیں کی اس وجہ سے وہ بریڈ کرتا ہے یہ ایسی ہی ہے کہ بریڈ میں دھوپ ضروری ہے کوئی بھی پرندہ آپ کہیں نا دھوپ جس کے ضروری نہیں ہے دھوپ سب کے لیے ضروری ہے دھوپ آپ رکھیں گے تو آپ کی انڈوں کی ایبریج بڑی اچھی آئے گئے بچے آپ کے بڑے اچھے دیں گے مگر اس کی انڈے کی فرٹیلیٹی چوتہ دن میں ہو جاتی ہے یہ بڑا اچھی ایڈوانٹیج ہے اس کے لیے پیر لگے میں ہیں یہ بنے ہوئے پیر ہیں سارے مگر یہ کچھ سے اس میں بٹھے ہوں گے باقی سارے بریڈر ہیں اس میں اس کا ویسے اٹھائیس روپے ہیں جو چینل سے آئے گا پچیس روپے کے ساتھ سے اس کو بریڈر اس کو چینل سے جو آئے گا دوستو جو بھی بھائی ادھر ایشنائن بازار آنا چاہتا ہے آج کے دن جمعے کا دن ہے بیسی منگا ہی جمعہ ہے اور اتوار کو ادھر بازار لگتا ہے جو ڈاوڈ لگا رہے ہیں جن کو ڈاوڈ چاہیے تو چینل کا اگر نام لیں گے اپنی طرف سے لینا چاہتے ہیں میں نہیں کہتا کہ آپ چینل کا نام لیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ کچھ ڈسکاؤنڈ ہو جائے تو یہ ڈسکاؤنڈ فسوسی ایسن بھائی کہہ رہے ہیں کہ چینل والوں کے لیے اور یاسر برز اکیڈمی کے نام سے جو بھی آئے گا یا مشتاق برز اکیڈمی کے نام سے جو بھی آجے گا تو اس کو پتیس سو میرے بریڈر جوڑا مل جائے گا اور یہ کتنی دن میں بریڈ گئے آ جائیں گے مٹی وغیرہ یہ آپ رکھیں انشاءاللہ مینے میں یہ سٹنگ کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد چودہ دن کے بعد یہ دوبارہ بچے نکا دیتے ہیں جب یہ انڈے دیتے ہیں اس کے چودہ دن بعد بریڈر جو باقی پرندوں کی ایوریج ہے وہ آپ کے 22 سے 23 دن ہے مگر اس کی ہاتھ پر سمجھ لیں کہ یہ بڑی اچھی ایوریج کرتے ہیں اور یہ بہت زیادہ بچے بھی دیتے ہیں دوستو دوسری طرف لے کے چلتا ہوں آپ کو یہ فیشر کے جانب چلتی ہیں ایسل بھائی فیشر کا بتائیے گا میں جرہا اس کو کیمرا زل دیکھنی دوستو اس طرف سے دھوپ ایسل میں تو اس کو تھوڑا کیج کرنا مشکل ہوتا ہے یہ بریڈر جوڑیں ایک کلونی سے اٹھائے تھے اس کی ایوریج جو انڈوں کی ہوتی ہیں وہ دس سیارہ مینے میں یہ بریڈ کرتے ہیں اور پتھا اس کا کب تک جاتا ہے پتھا اس کا چرپانچ مینے کا ہو تو پنچھے مینے بعد کر رہی ہے انچالا بریڈر یہ ماشاء اللہ پیس سارے اکٹے کا گرانٹی ہے بریڈر پیر ہیں سارے بچے پیر ہیں جوڑا کتنے کا بتایا یہ بہتیسو روپے کا جوڑا ہے پتھیسو روپے میں آپ کو فیسر کا جوڑا مل رہا ہے اور چیز کی گرانٹی ہوگی آپ کی اور باقی جو ہے آپ چینل کا کریں گے تو ساتھ کریں گے ہر بار بولنا ضرور نہیں نہیں ہے جب بھی آپ بتائیں گے اسم بے کو کہ ہم آئے میں اس چینل سے تو آپ کے لئے پسیسی ڈیسانٹ کیا جائے گا دوسری طرف یہ کبوتر بھی ہیں بڑے فینسی نظر آ رہے ہیں یہ گھوبارے کے لاتے ہیں اس کو سائز میں بھی کافی بڑا ہے سائز میں بھی بڑا ہوتا ہے یہ فینسی ہے نا یہ خوبارہ کبوتر اس کو کہتے ہیں اور اس میں یہ جوڑا ہے؟ یہ میرے ہیں دونوں نہ رہے ہیں یہ چارزار روپے کے دو نو پیس دو نو پیس دو نو پیس ہاں بلکل اس طرف ایک اور آپ کو لے جو چلو اور میرے اللہ وائلڈ کا بیٹر بکھیں گے یہ عام فینسی میں آ جاتے ہیں کراس میں سمجھ دیں گے ٹھیک ہے یہ سمپل چھے سو روپے کا پیر ہے بھیڑے ہیں یہ بھی بھیڑے ہیں یہ پیر ہے فوسٹنگ کے لئے استعمال کی جاتے ہیں بڑے پرندوں کے لئے دو اس طرف میں آپ کو آگے لکھاؤں تو یہ ایگزیبیشن سائز ہے بجری کا اور ایسن میں کی جارہا بتانا ہے اس کے بارے میں یہ نر ہے تقریبا انڈر سائز کہتے ہیں اس کو ہزار اکر پی کا یہ اس کی ویلو ہے یہ ایک پیس ہے یہ بس ایک سمپل فیلو کا جوڑ ہے فیلو لال آنکھ میں ہوتے ہیں یہ فیلو اس کو کہتے ہیں یہ ہزار پی کا جوڑا یہ کامن وائٹ کا اکٹیل ہے یہ پانچ ہزار پی کا پیر ہے کامن وائٹ کہتے ہیں اس کو پانچ ہزار پی کا ریٹ اس کا بڑا ہے ریٹ اس سب بھی ہی پرندوں کے بڑھ کے کیونکہ شارٹ ہے نا تو باقی ملکوں میں پرندے چھوار ہیں تو اس وجہ سے شارٹ ہی جائے اس وجہ سے مہنگی ہے بس یہ ایک نر بیٹھا ہوئے بارہ سربے کا مل جائے گا یہ گریہ کا ہے مطلب گریہ سستہ ہوتا ہے گریہ سستہ ہوتا ہے اور یہ جوڑا ہے دوسرا باقی یہ جوڑے نہیں بنے ہوئے وہ الگ سے ہم نے ڈالے نہیں در تو یہ ابھی کیا اس آدھ پرپیس ہے اور چار سربے کا پرپیس ہے یہ کامن بجری کیلاتی ہے یہ دوسری طرف آپ کو پھر سکھاؤں گے یہ بھی میجھے فینسی کموتر میں در آ رہے ہیں یہ آٹھ اٹھ سربے کا ایک پیس ہے ایک پیس ہے یہ ہے اپنا شرازی شرازی کہتے ہیں اوران کے لئے نہیں استعمال کی جاتا ہے بس گھر کی حصورتی اس وجہ سے استعمال کی جاتا ہے یہ پندہ سربے کا پیر ہے پندہ سربے کا پیر ہے پندہ سربے کا پیر ہے اس کی فرٹیلیٹی بھی بہت اچھی ہے دو ہی انڈے دیتے ہیں بچے نکالتی ہیں اس کی سپیڈ بہت اچھی ہے وہ سال میں تقریباً آٹھ نو تفابرین کرتی ہے یہ ہمڑی دو ہی انڈے دیتے ہیں یہ پاکستان کی ہے وہ چائنہ کی ہے اچھا جی وہ چائنہ کی ہے اپر سے آپ اسٹریلین برڈ لور جو ہیں وہ آگے آپ کو اس کا بھجری جو بڑے آپ محضوظ ہو رہے ہوں گے یہ ایسن بھائی اس کا ریڈ رہتا ہے یہ بیٹر جوڑے ہیں یہ آٹھ سو روے کے ساتھ سے گرگے ہیں سارے پیس ہمارے پاس سارے پیس بھی گرگے ہوتے ہیں مگر یہ بیٹر جوڑے ہیں سارے پیس مطلب یہ آپ کلونی بغیرہ سے کلونی سے اٹھاتے ہیں یہ چیز دیتے ہیں بلکو اس کی جہاں لگا ہے اب یہ کنفرم ہے یہ تین یقرار روپی کا مل جائے گا میرے آپ مل جائے گا یہ پیچ فیس کہلتے ہیں یہ چھار ہزار بیہی چuxe روپی کا پیر ہے یہ چھار ہزار بیہی کا پیر ہے اور اس کے بعد اس طرف چلیں تو دوستو یہ وہی چیز ہے اور باہر بھی وہی چیزیں ہیں تو کچھ جو چیزیں ایسن بھئی آپ لے کر آئے ہیں نہیں آپ اس کو بتا دیتے ہیں مرگیاں ہیں فینسی میں فینسی میں کلاتی ہیں بینٹم جیسے ادھر آئے میں آپ کو دکھا دوں ادھر آپ کیمرا کریں یہ بلیک میں آ جاتی ہے آپ کی وہ وائٹ میں بینٹم آ جاتی ہے ٹھیک ہے آپ یہ کسٹمر لے رہے ہیں یہ بھی چیک کر لیں آپ یہ بینٹم ہے سارے بینٹم ہے چیز مختلف انڈے دے رہے ہیں انڈے لیں گے سارے یہ بھی سارے گوم رہے ہیں الگ سے بینٹم ہے یہ سارے اس کے علاوہ یہ ریبیٹ ہیں سارے ریڈ ایس بھی ہیں بیچ میں براؤن بھی ہیں ساتھ دانے کے علاوہ آج کل جو مین کامن چیز ہیں وہ ان کے بوکسز ہیں ان کے بوکسز آپ ادھر جارا کیمرا کریں آپ نے مرکلے سیٹنگ بنائی ہے پیشلی بار دوستو جب آئے تھے آپ کو یہ بڑے عجیب سا لگ رہا تھا رفت سا ہوا تھا آپ انہوں نے سیٹنگ کی گئی ہے اور دیکھیں دوستو اس کا کیا حساب ہے بہت سی الگ لگ قسم کی ہیں اس میں کاکٹیل کا سمال سائز ہے لار سائز ہے اس میں اس کے علاوہ لب برڈ کی سائز ہے کچھ ہوریزنٹل میں ہے کچھ لیٹنے والے ہیں کچھ کھڑے میں ہیں وہ اپنی صاحب سے جو سیٹ کرنا چاہیے وہ اچھی صاحب چاہیے ٹھیک ہے یہ سارے لکری والے پیسز ہیں اور اس میں جو ہے فیڈر کا کیا حساب آپ فیڈر کتنے کی دے رہے ہیں جو خوٹی فیڈر کا فیڈر جو اس کی ہے وہ ویسے پچاس سروے کی ہے بلو برڈ بلو برڈ کی کمپنی ذرہ اچھی ہے تو آپ دکھا سکتے ہیں میں بالکل آپ کو دکھا سکتا ہوں تو دوستو ساری چیزیں جو ہیں آپ کو ایک ایک بریقی سے دکھاتا ہوں تو کچھ بھائیوں نے کہا تھا کہ ہم نے کیج پرچیز کرنا ہے تو آپ اس کی پوری کوالٹی وغیرہ بتائیں تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہے ان کے پاس پیڈرز وغیرہ ہیں اچھا یہ ڈنکر ہیں یہ یہ ایسن بھائی اب آپ لوگوں کو دوستو بتائیں گے کیا کوالٹی ہے کیا نہیں اچھا یہ ڈنکر ہیں آپ کے سردیوں میں یہی استعمال کرنے ہوتے ہیں کیونکہ سردیوں میں آپ نے پانی تنگ رکھنا ہوتا ہے تاکہ وہ ٹھنڈے ہو کے بیمار نہ ہو جائیں اور اس کی جو کمپنی ہے وہ بلو برٹ کی کمپنی ہے سب سے اچھی فینشنگ اور مطلب سے ایکسپنسیب یہ ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے ویسے یہ پچاسک ہے مگر آپ کو چالیس سر بیگی صاحب سے دے دیں گے جی بلکل بلکل اس کے علاوہ یہ لارج میں آ جاتا ہے پھر یہ بھی کمپنی نام دیکھنا ہے بلو برٹ کے سب سے اچھی فینشنگ بگرہ باقی بھی بہترین چیزیں ٹھیک ہے یہ ویسے نہیں نہیں وہ اتنی جلدی نہیں جمتی اس میں اگر ہو بھی تو یہ آسانی ساکھ ہو جاتی ہے مٹریل میں اچھی ہے نا تو اس وجہ سے ساکھ ہو جاتی ہے کنیڑی کی جو ہوتی ہے بلکل 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 میں آپ کو ایک منٹ دکھاتا ہوں ہاں 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 بلکل 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 بلکلением یہاں Hem your mine یہ چیز ہوتی ہے یہ بہت اچھی چیز ہے یہ کنیڈی کا ڈنکر دوستو ہم تجھوش کراتے ہیں کہ اس سطح میں یہ پیٹر ہے اور بڑا مضبوط پرالٹیک ہے تو یہ بڑا مضبوط پرالٹیک ہے اور پسند آئے گا آپ لوگوں کو وہ بڑے مناسب ریٹ میں لگیں گے تو میں باقی جگہ بھی ریجز کیا ہے تو یہ ریج ہے یہ نہیں ہے احسن بھائی شب کے پہلے میں تو یہ کنفرم کرنا ہے کہ میری کوئی آپ سے پارٹنر سے کہا ہے نہیں نہیں بلکل آپ چینل کی طرف سے آتے ہیں بس یہ ہے کہ ہم آپ کی عزت کرتے ہیں آپ کی کسٹمر کی عزت کرتے ہیں تو باقی کوئی ٹنسی ہے دوستو آپ نے دیکھ لیا ہوگا اس میں ہمارا کوئی ایک روپے کا مفاد بھی نہیں ہوتا ہاں اپنی طرح سے میں نے کوئی چیز لینی ہو تو یہ اپنی چیار محبت میں سے تھوڑ دیتی ہیں بلکل لیکن یہ احسن بھائی میں نے آپ سے کبھی نہیں 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 کوئی ٹنسی نہیں دوستو یہ آپ کو سلیر ہو گیا ہوگا لیکن ریٹ میں ہمیں کافی مناسب نظر آ رہے ہیں یہ بڑی علیہ آپ نے کیا ریٹ بتایا یہ آپ کو سورپے کے حساب سے مل جائے گی کسٹمر قومی در ایک سو بیس کی سیل کرتی ہیں دوستو مارچاللہ چینل کے لیے الحمدللہ ہمیں کافی کاؤنٹ رکھے ہوئے ہیں یہ پیدر احسن بھائی بتا رہی ہے یار یہ آپ کو ساٹھ روپے کا مل جائے گا یہ تھوڑا سمیں گا ہوتا ہے اس سے بیسے ہم در اسی روپے کا سیل جاتی ہیں یہاں مجھتی ہے اپنے جائے گا ہوں یہ سیل کرتی ہے کہ دوپے کا سیل کرتی ہے اب آپ نے دچے دے دیں اب آپ کو نکاتے دیں دکھوں آپ آنکھیں گنا آپ پر نکاتے دیں تو آںکہ سبھا چھتے ہیں احسن بھائی بچین یہ ہمارے پاس چھوزیں ہیں کچھ یہ گورڈن مصری کلاتی ہیں مشین والے چوتے ہیں یہ مشینی چوتے ہیں وہ جو رم گوئے ہوتے ہیں وہ تو نہیں ہے آہ نہیں 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 وہ زیادہ تر اس کے مرنے کی چانس ہوتے ہیں تو اس وجہ سے ذرا یہ مطلب جیسی چیز ہے جیسی ہے بلکل جیسی ہے دوستو سیزہ لور یہ دیکھ لیں اس کو پسند ہو یہ بھی لائک کرتے ہیں ضرور کافی لوگ اور باس اس طرف سے میں ان کا پروپر نظام دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ پوٹ وغیرہ جیسی میں لگانے کے لئے ہوتی ہیں تو دوستو بڑی زبردست چیز نظر آئی ہے یہ سپریے اس میں کوئی میڈیسن وغیرہ آپ نے سپریے کرنی ہو یہ شاور کرانا ہو کنچی اس کو یہ آپ نے بڑ جو ساور لیتی ہیں یہ چیز میں آپ کو فلوز کر کے دکھا رہے تو ہوں اس کے بارے میں میں اتنا نہیں جانتا لیکن احسن بھائی آپ کو بتائیں گے یوزلی ہم یہ چیز ہے وہ سپریٹ اور کوکا بولا کی بوتل میں ڈال کی سپریے کرتے ہیں بلکل بلکل یہ آپ لئے پرابر ایکوپمنٹ ہے اس سے آپ سپریز کرتے ہیں ایسن بھائی بتائیے ذرا یہ کمپنی بہت اچھی ہے ایک تو ہوتا ہے جو شاور عام حراب ہو جاتے ہیں اس میں وہ چیز نہیں ہے اوپر سے اس کا پمپ ہوتا ہے میں آپ کو ذرا دکھا دیتا ہوں اوپر سے اس کو شاور کرتے ہیں ایسے اس کو شاور کرتے ہیں اس کا مطلب پہلے اوپر سے پریشر کرتے ہیں پریشر بنتا ہے اس کا پھر یہ بٹن اس کا ہوتا ہے دوا کے تو پراپر اس کا پہلے آپ نے اوپر سے پوش کر کے جتنا پریشر بنانا بنا لیں اور اوپر سے یہ جو ہے آپ نے یہ شراخ اس لیے ہوتا ہے کہ آپ نے فورا جتنا برید کرنا ہے جتنا آپ اس کو موٹا کرنے یہ فورا آپ کے آگے سے وہ اس کی چینجنگ ہو جاتی ہے اس طرح ہو جاتی ہے تو یہ دیکھیں اس بٹن سے جا ہے آپ کا پریشر جا ہے سارا ریلیز ہو جائے گا بوتل کی قوالٹی ہے قوالٹی کی گرانٹی ہو گیا اگر کوئی حراب نکل آتی ہے تو ہم واپسی کر سکتے ہیں لیکن یہ جوپ اگر لگتے تو ٹکل سی جو نہیں نہیں یہ اچھے پلاسک لگی دیا یہ آپ لکھیں اصل دیاسی دیکھتے ہیں دوستو اس طرف اگر میں آپ کو یہ میڈیسن کو ہر خود اپنی ساتھ میں جیوز کراتا ہے مزید آگے چلیں تو آپ کو دکھاؤں اس کے علاوہ میں آپ کو کوئی کامان چیز ہمجھا دے تو یہ بٹس کے کیچور ہوتی ہیں کچھ لوگوں کو بٹس پکڑنے کچھ لوگوں بٹس نہیں پکڑ سکتے تو اس کے لیے یہ بات سانی پکڑ سکتے ہیں کیج کے اندر سے ہی پکڑ لیتے ہیں کیج کے اندر سے ہی پکڑا جاتا ہے اور آپ کا کوئی بارڈ اڑ جاتا ہے تو وہ بات سانی پکڑا جاتا ہے اس میں مختلف سائز ہوتی ہیں پھر الگ سے یہ میڈیم سائز ہے یہ اسی رویق ہے اس کے لیے وہ نارج ڈیٹھ سو رویق ہے سمال چاس سو رویق ہے اس میں اس کے لیے جو باکس کے خوبصورت سا نظر آ رہا ہے یہ بتائیں یہ زیادہ تر آپ فنچز کے لیے استعمال کی جاتے ہیں بجز استعمال لوگ کرتے ہیں مگر یہ زیادہ تر بجز کھا جاتے ہیں تو یہ فنچز جو ہے فنچز بہترین چیز ہے جاوہ فنچ ہو گئی وہ آپ کے لیے بہترین ہے یہ اس کا کیاپ ڈیٹھ سو رویق کی پرائس ہے یہ پچھلی بار بھی دوستو ڈیٹھ سو گئی ریڈ تھا سے ریڈ بدلا نہیں ہے اور اس کے بعد یہ نیسٹنگ آپ پڑھی جئے سامنے یہ نیسٹنگ ہے فنچز کے لیے یوز ہوتی ہے یہ پیکٹ والی ٹھیک ہے کیونکہ یہ تھوڑی سی خاص ہوتی ہے تو اس وجہ اہاں بالکل ساپ ستری کر کے انہوں نے بہترین بنائی ہوتی ہے یہ آپ کو تیس سروے کی ساپ سے ملے جائے لیکن دوستو کلونی سائٹ اپ والے ہیں ہمیں کلونی سائٹ اپ والے ہیں ہم اس چیز بارے نہیں کرتی ہمیں اس چیز بارے نہیں کرتی یہ خود بھی لے گئے ہوں اور اس میں دیکھ سکتے ہیں یہ کھولیں گے تو اندر ایک اور گرا ہوتی ہے وہ میں نے ویڈیو میں دکھایا ہے آپ لوگوں کو یہ نیسٹنگ ہے اہاں پچاس ہر ویکا پر بیس ہے پچاس کس پر بیس ہے اس سے آپ کو دکھا دوں گے اہسن بھائی نے معلوین نہیں ہے جب سین کو پتہ لگا ہے کہ اب فنگ پہلے جو ہے ادھر ٹوٹ پڑیں گے کیونکہ یہ نیسٹنگ کافی لوگ دیکھنا چاہ رہے تھے اور میجھے بھی بڑے مشکل سے پتہ چلا تھا کہ ایسن بھائی کے پاس یہ نیسٹنگ موجود ہے یہ نیسٹنگ جو ہے آپ لوگ یوز کرائیں ہمیشہ سے یہی بتا رہوں گے اصل میں فنگ جو ہے آلسانی سے اٹھا لیتی ہے ہلکی ہوتی ہے اور باسی جو ہے آپ کو جو ارکا بتایا ہے جو اس کے پیس کچھ موٹے ہوں اچھا یہ وہ کولی سول ہے جو آپ نے مجھے پچھلی بار کہا تھا کہ اس کی آپ کے پاس ڈیمانڈ بھی رہا زیادہ ہے تو وہ آپ کے کہنے پہ میں نے یہ مانگ گئی کولی سول جس سے آپ لے کیا ہے ایسن بھائی یہ اس کی رنگتی دیا اوریجنل پر جی بالکل ہنڈر پرسنٹ اوریجنل ہے آپ پیکنگ چیک کر لیں اس کی یہ کولی سول ہے دیکھ لیں دیکھ لیں دیکھ لیں دیکھ لیں مکساز بھائی نے بھی بتایا ویڈیو میں یہ دیکھ لیں اور ایسن بھائی کیا پرائیس ہے اس کی پرائیس جو لکھی ہی ہے وہ ایک سو اسی روپے کی ہے تو جو چینل کی طرف سے آئے گا وہ اس کو ایک سو چالیس روپے کی حساب سے مل جائے گی ایک سو چالیس روپے کی حساب سے دوستو میں نے جو دراز میں بتایا تو وہ اس ٹائم ون نائنٹی ورڈر کے قریب تھی لیکن ایک سو چالیس روپے کا آپ کو یہ کولی سول یہ کہہ رہے ہیں مل جائے گا کافی ساری ہمارے پاس سٹاک میں ہوتی ہیں ہمارے چیز جس کو چاہیے ہوگا آپ جس حساب سے ان کی ڈمانڈ بڑے گی سٹاک لاتے رہیں گے اس طرف اور طرح کی بھی میڈیسن آپ کو مل جائیں گی دوستو اس میں سنکچیس کی تو کوئی نہیں ہوگی لیکن اس میں باقی جو بڈز لگا رہا رہا ہوں وہ دیکھ لیں اوپر بھی اس میں ہے یہ دیکھ لیں دوستو یہ ساری میڈیسنز ہیں اور ایسن بھائی زیادہ تر یہ کس میں یوز کرائی جاتی ہیں زیادہ تر جو آج کل وہ تو آپ کو ویٹامنز ضرورت ہوتی ہیں پرندوں کے لیے کیونکہ بریٹ کا مستیدان ہے سب کچھ تو اس وجہ سے اور باقی بیماری کے لیے بھی ہوتی ہیں اس میں تو وہ بھی زیادہ سردیوں میں زیادہ تر بڈز بیمار ہو جاتی ہیں تو اس وجہ سے وہ کرنے پڑتی ہیں اس میں سارے ویٹامنز آپ لوگ نے دیکھ لیا ساتھی مٹھی کا ہے یہ بنچ جو ہے آپ نے دیکھ لیا ہے ایسن میں گریٹ مینجر نظر آئی ہے وہ گریٹ آپ نکھا سکتے ہیں یہ گریٹ میں آپ کو دکھاتا ہوں اس میں کافی قسم کی گریٹ ہے ہمارے پاس یہ ایک اچھی کوالٹی کی جو میں آپ نے یہ ہے پیٹ ورڈز کی پیٹ ورڈز کمپنی کی ٹھیک ہے یہ پیٹ ورڈز کمپنی کی اس میں بھی کافی ساری چیزیں آپ کو مل جاتی ہیں ویٹامن وغیرہ ٹھیک ہے یہ بریٹ کے لیے بہت اچھی ہے کچھ پرندوں کو ہشکی ہو جاتی ہے یا کچھ حراب ہو رہے ہوتے ہیں تو اس سے کافی بہترین ہو جاتے ہیں اس میں ایک شیل سماندل جاک کے پیسز کیلشیام اور کافی ساری بیٹامن وغیرہ بلکل مکس ہوتے ہیں اس میں ٹھیک ہے اب اس بریٹ کے لیے بہت اچھی ہے یہ باکتی بھی پرندوں کو یہ صحت ماند رکھتی ہے سردیوں کے لیے تو بہت زیادہ مفید ہے گرمیوں میں بھی آپ اس کو دے سکتی ہیں بلکل بلکل اس کے علاوہ یہ پاک سٹار مطلب الگ الگ تکران کی ہوتی ہیں گریٹ ہیں اس میں یہ پاک سٹار والوں کی ہے اب وہ پیٹ برڈز کی تھی الگ الگ کمپنی کی ایک الگ الگ چیز ہیں تقریبان ایک جیسی ہی ہوتی ہے اس کی پرائز جو لکھی بھی ہوتی ہے وہ نویر پر کی ہوتی ہے سور پہ اس میں لکھا ہوئے ٹھیک ہے اسیر بے کی صاحب سے چینل والوں کو مل جائے گی یہ اس کا بھی سیم ہے اس کا بزن کتنا ہے آٹھ سو گرام ہوتا ہے اس کا بزن آٹھ سو گرام آٹھ سو گرام بزن مطلب کلو کے قریب ہے دوستو یہ گریٹ اور آپ نے یہ دیکھ لی اس طرف لے گئے چینلوں کچھ اور سیرپ مجھے نظر آئے ہیں یہ آپ کو دکھا سکنے بڑا کونے پہ جائے پڑڑ ہے اس کے بارے میں بتائیں یہ دیران سیرپ ہے یہ موشن وغیرہ جو پریندوں کو لگ جائیں یا پھر بھی مال ہو جائے ہاں کوئی بھی پریندوں کے بوتر مرگی توتے وغیرہ سب کچھ بلکل ہم استعمال کرتے ہیں یہ سوپر ویٹ ہے اوپر ویٹیمن ویٹیمن آج کل بڑس کو ضرورت ہوتی ہیں تو اس وجہ سے مل جائے ہوئی ہے ٹھیک ہے اس طرف میں لوگ کی چینلوں آپ کو کیلشن بلوک نظر آ رہے ہیں تھوڑے بہت اس کے علاوہ یہ پانچ سیٹ ہوتا ہے پانچ کی پیکنگ ہوتی ہے لگ اس کے پانچ ہو جاتی ہیں یہ 50 روپیک ہے سمیجھیں آپ کو دس روپیککہ پیس کر جائیں اس کے علاوہ یہ ہے پارک سٹر والوں کی کیلشم ہے گلابی کلر ہوتا ہے اس میں پنگ کلرگا اور یہ کافی اچھا ہے ویٹ کیلشم سے یہ کافی اچھا ہوتے کچھ لوگ اچھا مانگتے ہیں تو اس کے لئے یہ کچھ لوگوں کو نارمل چاہی ہوتا ہے اس کے لئے وہ اس نے ماجیک ہے یہ چھوٹے پیکنگ میں ہے یہ بڑی پیکنگ میں ہے یہ تیس رویگ ہے اور یہ بیس رویگ ہے بیسے ہم الگ سے چیل کرتے ہیں یہ تیس کا اور وہ چولیس کا آپ کے لیے ایک تیس کا اور ایک تیس کا دوستو اسی کے ساتھ نیچے دانے پہ آتی ہیں اور اس کے بعد ازازت چاہیں گے کیونکہ جمعہ کا دن ہے اور زیادہ ہمارے پاس ہے نہیں اور زیادہ بزار میں رش اور دبانے جو ہیں جمعہ کے بعد ہی کھلتے ہیں لیکن ایسن بھائی جو ہیں صبح صبح ہی ماشاء اللہ اپنی دبان کھول لیتے ہیں اور اس کے تاکہ جو بھی گاہ کو وہ خالی نہ جائے کیونکہ بہت دور سے ہاں پر لوگ آتی ہے تو کوئی نراش ہو کر نہ جائے تو دانے پہ لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ سے اجازت چاہیں گے خود بھی جمعہ کا ٹائم ہو رہا ہے کیونکہ میں وہاں سے شروع کریں دوبارہ کوئی تبدیلی آئی ہے تو وہ بھی بتا دیں ریٹوں میں چینجنگ ہوتی رہتی ہے کچھ چیزیں بڑی تیزی سے بڑھ جاتی ہیں اب یہ لازٹ ٹائم ریٹ تھا اس کا دوستو دس رویے اب دوستو تیس رویے کا ریٹ ہو گیا اس کا ایرانی ہے یہ بڑے راہ مکاو وغیرہ رنگ نیک وغیرہ کے لیے استعمال کیا جاتے ہیں اس کے علاوہ یہ لال چینہ ہو گیا یہ لال چینہ یہ پنچ سے اوپر استعمال ہوتا ہے توتیں ہو گئے یا اس طرح کی کوئی ایٹم ٹھیک ہے یہ چینہ ہو گیا یہ کامن چیز ہے بہت زیادہ توتوں کے لیے جامعہ وغیرہ بھی کھا لیتے ہیں اس کو جی جی موٹی کنگنی چینہ کنگنی اس کو کہتے ہیں ایٹم ٹھیک ہے نویر پیگی پرکیج یہ موٹی کھا لیتے ہیں یہ مکس بنائے میں توتوں کے لیے اسٹریان سے اوپر سارے توتیں کھان سکتے ہیں اس کو یہ مکس کنگنی ہے اگر کوئی توتا سورج مکیا وغیرہ کھا رہا ہو تو اس کے لیے بہترین چیزیں ہیں ایک سور بیگی پرکیجی ہے یہ بہت ہی ہے یہ رنگ نیک وغیرہ اس کے اوپر مکاو اور افریکن گریو وغیرہ کے لیے استعمال ہوتی ہے یہ ہڑا گی ہڑا گئی ہے فرنچیز کے لیے دوستو دیکھیں جانا اگر اور پڑا ہوگا یہ گوڑ کرنی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بچے دوڑ کے دیر سے ہمیں گرمی ہے میں سمال لیتا دیکھیں یہ مہر بری سمی جو آمدین کراتے ہیں ابھی مہر بچے دیرہ کرنیوں گا میری جان دال دیس پراؤں میں جب تردین آج ہیں تو دال کردی وہ بھی اچھا دیس ہے کن لوگ ازاپ دیس ہے توڑے کے حساب سے آپ کو 98 مل جائے گا یہ صرف چینل لوگوں کے لیے کیونکہ ہم اگر ویسے سیل کرتے ہیں اگر ہول سیل بھی تو 105 روپے کی حساب سے ویسے اس کا جو ریٹ ہے وہ 120 روپے مطلب کلو کی حساب سے 120 روپے کلو ملے گی تو یہ فنچ لور آپ لوگ دیکھ لیں کیا حساب ہے سمندری جاگ دوستو میجے نظر آگیا بہت ہی امپورٹن چیز ہے اور میرے لیے تو بیسیکلی مشتاق بھائی کی ہوتی ہے وہ کراچی سے منگائی بھی ہوتی ہے لیکن آپ کے لیے جو ہے میجے مل چکی ہے یہ کھلی کے سمندری جاگ ہے بلکل کھلی ہے تو وہ پیکٹ میں جو ہے دوستو تھوڑی مہنگی پڑتی ہے میرا خیال ہے حسن چیز ایک ہی ہوتی ہے مگر یہ کہ وہ پیکنگ ہی ہوتی ہے سب ایک دفعہ واش کر کے دھوپ میں سکھا لیں اور چلے گا کافی حسن بھئی حساب اس کا وضع دیں کیونکہ ہمارے جو ہے اس کا ریٹ تو بہت زیادہ ہو گیا سولون سربے کا پر کیجی ہو گیا مگر آپ کے لیے چودون سربے کی حساب سے پر کیجی آپ کو مل جائے گا نہیں بسیکلی ہمارے پاس جو آتی ہیں ایک جوڑے والے دو جوڑے والے تو وہ اگر کوئی بات نہیں کوئی ایک پیس بھی لیتا تو چودون سربے کی حساب سے ویڈ کی حساب سے آپ کو مل جائے گا وہ زیادہ سے زیادہ پچاس ستر بھی کا بنتا ہے کتنا میں تو دوستو میں آپ کو ڈیمو بھی کر کے دکھا دیتا ہوں میں آپ کو ایک پیس اٹھا کے یہ اس ترازو پر تول بھی دیتا ہوں کہ کیا حساب بنتا ہے کون یہ تو دوستو یہ کٹل بون کا میں نے پیس اٹھایا ہے اس کو تول بھی لیتی ہیں چودہ سو کے حساب سے میں ملے گا ون پور بھی لکھے نا اس کو آپ ترازو مارا تھوڑا خراب ہے یہ تقریباً ستر اگر بھی کا پیس بنت ہے آپ کا سیونٹی کا اور یہ دوستو دو سے تین جوڑوں کا تقریباً تیس پچیس دن آرام سکون سے چل جاتا ہے تو یہ جو ہے پرندو تر سٹریس لیول کرنے میں کافی جنفید ہے تو دوستو باقی جو ہے جنہ کا تائم ہو رہا ہے اور احسن بھائی سے اب ہم اجازت لیں گے تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آج آپ کو شارٹ وزیڈ تھا آتی کیونکہ آج میں وہاں ٹائم بھی نہیں ہے میں بیسکلی آیا تھا اپنا دانا احسن بھائی سے لینے اور کچھ میچے فیڈر ہی چاہیے تھی اور ایک دو نیشتنگ کے گلڑے میں چاہیے کیونکہ بریڈ لگیں یہ بریڈ کے دوران اگر نیشتنگ ختم ہو جائی تو فیڈر لگیں کہ بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں آپ کو اسی چیز کے بارے میں کافی دفعہ بتا چکوں تو امید کرتا ہوں یہ چھوٹا سا وزیڈ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا مزید مرکیٹے بھی آپ کے ساتھ وزیڈ کیا کروں گا کبوتر چانسز ہوتے تو دوستو میں امید کرتا ہوں آپ کو بہت مزا آیا ہوگا اسی طرح آپ کے لیے میں ویڈیو بنایا کروں گا لیکن آپ کو کالیج روڈ کا میرے ساتھ گلہ کرتی ہیں یار میں ہمیشہ آپ کو ویڈیو میں بھی بتا رہا ہوں اور یہ آپ اس چیز کو سمجھیں کالیج روڈ میں کوئی آپ سے تمیز سے بات نہیں کرتا ہے کوئی آپ کو انٹرویو دینے کے لیے کیار نہیں ہے تو انسان کو لگتا ہے کہ یار میں نے اگر ایک چینل مونیٹائز کرا کے اتنی ورد بنائی ہے تو آگے سے اس کو کوئی میز بیئے کرے تو اس کو بالکل اچھا نہیں لگتا احسن بھائی کا اخلاق پسند آیا یہاں کے بھی ایک دوئی شعب کھنی ہیں لیکن میں نے نہیں دکھایا ان کو کیونکہ وہ بہت روڈی بات کرتے ہیں تو میجھے وہ بالکل پسند نہیں احسن بھائی کا اخلاق پسند آیا برکتیں عطا فرماتا رہے لیکن آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ اس جس طرح آپ ابھی ہمبل ہیں لوگوں سے اخلاق کسی بات کرتے ہیں تو یہی اخلاق جاری رکھیں ایک برڈ لگر کے لیے یہ اخلاق بہت ضروری ہوتا ہے تو احسن بھائی کوئی آرڈینس کو کوئی پیغام دینا چاہیں تو چینل کے اتنی دے سکتے ہیں انشاءاللہ جو بھی آئے گا انشاءاللہ اس کی اچھی طرح حدمت کریں گے جو ریٹ مناسب ہوا تو کریں گے اگر کوئی برڈ لگرہ کسی کو سپیشل چاہیی ہوتا ہے تو وہ آرڈر دے سکتے ہیں تو دوستو میں سکرین پہ احسن بھائی کا نمبر بھی چلا رہا ہوں پچھلی بار بھی اب میں آپ کو ایک چیز بتا دوں احسن بھائی اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ پچھلے بار سیٹ اپ والی ویڈیو بھی احسن بھائی نے ابھی دک نہیں دیکھی ہے لیکن ایک بار ضرور دیکھیں احسن بھائی آپ کے جو ہیں ادھر بود سے جو ہیں بائیر ہیں وہ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں کمر میں آپ ضرور آئیے گا تو دوستو امید کر دوں آپ کو چھوٹا سا ویزٹ بڑا پسند آیا ہوگا تو چاہوں گا اجازت اس دعا اس امید کے ساتھ کے پاکستان اور دنیا بر میں پرندے اور پرندوں والے اسی طرح ترقی کر دے رہے ہیں ملیں گے نئی ویڈیو میں نئی ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ